بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سی فروٹ چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس ریسپی کو جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے آپ نے اتنا مزے کا فروٹ چارٹ کبھی نہیں کھایا ریسٹرانٹ میں جس طرح سے فروٹ چارٹ کو ریلی کیا جاتا ہے وہ کون سا خاص انگریڈینٹ ہے جس کو ڈال کر فروٹ چارٹ کو ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ دیا جاتا ہے ریسٹرانٹ میں اور دوسرے سائٹ جتنے بھی روڈ سائٹ فروٹ چارٹ ملتے ہیں ان میں تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں ایک بول لے لیا ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مرضی ہے آپ کی آپ نے جون سا فروٹ ایٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہ مینگو ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ دو کپ مینگو ہے ٹھیک ہے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ان کو میر کر لیا تھا دو کپ یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے فریش سے ہمارے پاس مینگوز آ چکے ہیں سیزن میں اب ہر کوئی جو ہے مینگو کو بہت پسند کرتا ہے اس کا ٹیسٹ سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یلو کرر کے اور میٹھے تھے بہت زیادہ اس کے علاوہ یہاں میں نے یہ دیکھیں خربوزہ لیا ہے یہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں نے دو کپ لیا ہے یعنی ایک سمال سائز کا خربوزہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو کٹ کر کے ایٹ کر دیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سوفٹ سوفٹ سے ہوتے ہیں نرم والے سخت نہیں لینے اس کے علاوہ یہاں میں نے کیلے لیا ہے یہ میں نے ایک کپ کیلہ لیا ہے یعنی تین سے چار کیلے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اچھا یاد رکھیں جب بھی آپ کیلوں کو یوز کریں تو ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر فٹا فٹ سے کیلے ایٹ کر دیں یہ نہیں کرنا کیلے کاٹ کی رکھتے ہیں اس سے کیا ہوگا کیلے آپ کے بلیک کلر میں آ جاتے ہیں ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے ساتھ ہی میں نے خوبانی ایٹ کی ہے یہ بھی میں نے ایک کپ ایٹ کی ہے خوبانی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور نرم والے خوبانی لی ہے اس کے علاوہ یہاں میں نے چینی ایٹ کی ہے فائیو ٹیبل سپون ان سب چیزوں کے مطابق جو کونٹیٹی ہے نا یہ فائیو ٹیبل سپون شگر کی وہ بلکل پرفیکٹ ہے نہ زیادہ میٹھا اور نہ زیادہ پھیکا پھیکا سا ٹیسٹ آتا ہے بلکل پرفیکٹ ٹیسٹ آتا ہے بس ان سارے چیزوں کو ہم بہت اچھے سے فروٹس کے اندر مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو ریسٹ دے دیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے آلپرز کی کریم دو کپ اب یہاں آپ کی مرضی ہے ساری بات ہے کہ آپ کے پاس چلڈ ہو یہ ساری چیزیں نا فروٹس بھی چلڈ ہو کریم بھی چلڈ ہو اس سے یہ ہوگا کہ چلو آپ لوگ کا کوئی کلی سے جو ہے فروٹ چارٹ ریڈی ہو جائے گا اگر کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو ان کو سرف کریں بہت اچھے لگتا ہے ان کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹس اور بہت ملکی ملکی ساز کا فلیور ہوتا ہے اب یہاں میں نے جو کریم ہے وہ اچھے سے نکال لی ہے اور یہ کریم اب ہم مکس کر لیں گے اس شوگر کے ساتھ جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی یہ دیکھیں کتنے زبردست جو مکسنگ ہے وہ ہو رہی ہے اور اب ہم اس کے اندر اینڈ پر ہم اس کے اندر وہ خاص انگریڈینٹ اینڈ کریں گے جو ہمارے گھر میں عموماً موجود ہوتا ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم وہ کہیں باہر سے لیں اور یہ ہے جی ملک پاوڈر عموماً جتنے بھی ریسٹورانز ہیں وہاں پر زیادہ تر ملک پاوڈر ایڈ کیا جاتا ہے آپ کو اسا بھی ملک پاوڈر کسی برینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ملک پاوڈر کی مدد سے جو ہے نا وہ اس فروٹ چارٹ کے اندر ایک الگ سا کریمی ٹیکسٹر سا آ جاتا ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ میں فروٹ چارٹ اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کوئی فرق فیل ہوا ہے یا نہیں ہوا تو بس اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکسنگ کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کی لک ہے آپ اس کو ٹیسٹی کتنا مزیدہ سا بن کر ریڈی ہوئے آپ اس کو جو ہے اس کے اوپر گارنشنگ کر سکتے ہیں آلمنٹس کی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں ان کی گارنشنگ کر لیں مزے مزے سے اس کو ٹیسٹ کریں اور بتائیں ویکنڈ پہ آپ لوگ اس کو بنائیں اور پھر مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ